اعتصاب عدالت میں چودری شگر ملکیس کی سماعت مرم نواز اور یوسف عباس شریف 21 اگست تک جسمان رمان پر نیب کے حوالے حمزہ شہباز کے خلاف رمضان شگر ملکیس کی سماعت 21 اگست تک ملتوی میاں شہباز شریف کی حاضری محفی کی دفعہ سماعت شریف خاندان کے خلاف سماعتوں پر پولس اور لگی کارکن آمنے سامنے رکاوٹیں عبور کر کے اعتصاب عدالت داخلے کی کوشش اہلکاروں سے تل کلامی ہاتھ اپائی جلاو گھیراو اور حکومت کے خلاف نارے تشدد سے ایک پولس اہلکار زخمی ہو گیا اس ماہ مخاری نے پولس اہلکار کو روپنے کی کوشش پر تھپ پر جڑ دیا مضاہمت کے دوران خاتون لگی رہنما بے ہوش حسپتان منتقل اہلکاروں نے خواجہ عمران نظیر کو بھی عدالت داخل ہونے سے روپ دیا شہباز شریف کی کارکنان پر پولس تشدد کی مضمت رانہ سنولہ کے خلاف منشیات کیس کی سماعت 24 اگست تک ملتوی گرفتار پانچوں ملزمان کے دفعات سے زمانت جمع کروا دی گئی لیگی رانہما کے دامان رانہ شہریار عاصف ورد قتل کیس میں اہاتہ عدالت سے گرفتار ادھر سابق وزیر سبتان خان کے جوڈیشور ڈیمان میں 23 اگستر توسی کر دی گئی شہر کے مختلف علاقوں میں موصلہ دھار بارش اہام شارعہیں جلکھر، ٹریفک جیم، گاریوں کی تغیل کتارے لگنے سے ایمولینسز میں بھی پانچ گئی سب سے زیادہ بارش تاج پورا میں 71 میلی میٹر ریکارڈ کی گئی موسم خوشگوار ہونے سے گرمی اور حفظ کی ستائے ہوئے نے سکھ کا ساتھ لیا کہیں ہلکی اور کہیں تیز بارش سے لیسکو کا سپلائی سسٹم مطاثر ڈیر سو سیزار پیڈرز پر گھریلو اور کاروباری سرگرمیاں شدید مطاثر کمپیل سینٹر پر نجی شکایات کے امبار لگ گئے ایدے قرباں کی قربت میں مویشی منڈیوں کی رونکے بڑھنے لگیں گاہکوں کی دلچسپی بڑھنے سے جانوروں کی قیمتوں میں بھی بتدریج اضافہ پیاؤنشپ منڈی میں ترکی نصر کے دمبے توجہوں کا مرکز بن گئے ادھر لگوڈیر مویشی منڈی میں بارش کا پانی جمع جگہ جگہ گندگی اور کیچر سے بیوپاری اور خریدار پریشان بیوپاریوں نے اپنی مدد آگ کے تحت پانی نکالا پارکنگ کی ناکست صورتحال سے شہری پریشان ادھر قربان پر کسابوں کی دیمان بڑھ گئی ماہر قسائیوں کے پاس بکنگ کرانے والوں کا تانتا نون پروفیشنلز کی بھی پانچوں انگلی آنگھی میں اید کے پہلے دن اول ساتوں کی قربانی کے لیے مو مانگے دام ملنے لگے ایدو لزہا لوڈ شیڈنگ پری ہوگی لیتکو نے بڑا اعلان کر دیا وزارت پاور ڈیویجن کی گیارہ سے چودہ اگست تک شہر میں بجلی کی بلا تاتل پراہنے کی ہدایت لیتکو حکام کا بجلی سپلائے مربوط بنانے کے لیے ٹیم میں تیار کرنے کا فیصلہ سبائی وزراء سرکاری افسر غیر ملکی سرکاری دورے قومی خزانے سے نہیں کریں گے حکومت پنجاب نے نئے کفارشالی پالیسی جاری کر دی سبائی وزراء اور سرکاری افسران کے بیرونے ملک میڈیکل ٹریٹمنٹ پھر بھی پابندی نئی گاڑوں کی خریداریوں نئے ائر کنڈیشنز کے خریداری پر بھی پابندی آئے مہکویر خزانہ پنجاب کا نئے کفارشالی پالیسی کا نوٹیفیکیشن جاری ڈیویلپمنٹ ورکنگ پارٹی کا اہام اجلاس انیس ارب ستر کروڑ مالیت کے چار منصوبوں کی منظوری اجلاس نے بابو سابو ویس وارٹ ٹریٹمنٹ پلانٹ کا منصوبہ بھی منظوری کے لیے بھیجوا دیا پی آئیے نے لاہور میں بوائنگ سٹریپل سیون تیاروں کی اوور ہالنگ کا آغاز کر دیا پہلا تیارہ مکمل چیک اپ کے بعد پرواز کے قابل ہو گیا لاہور ائرپورٹ پر سہولت پراہم کرنے سے اضافی افراجات میں بجھت یقینی ہوگی سی ای او پی آئیے ائر مارشل ارشد ملک کا اظہار مصابق فائنانشل ایکشن ٹاس فورس کی گری لیس سے نکلنے کے لیے سنجھیدہ کوششیں جاری کل ادم تنظیموں سے تحویر میں لیے مداری سکولوں کو ایک کیانوے کروڑ کے فنڈ کی ادائیگی التوا کا شکار فنڈ اداروں کے انتظامی معاملات اور تنخواہوں کی مد میں جاری کیے جانے تھے مہکمہ خزانہ نے مہکمہ تعلیم کی ڈیمانڈ پر عمل درامت کابینہ کی منظوری سے مشروط کر دیا اس سے قبل سستی یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خردنے کی نرخوں میں اضافہ چینی کے قیمت مزید ایک روپیہ بڑھنے سے چوہتر روپے کی کھلو ہو گئی درجہ اول کھی اور تیل کے قیمت میں بھی پندران روپے تک کا اضافہ خریداری کے لیے آنے والوں کو مایوسی کا سامنا کسٹمز انٹی سمگلنگ یونٹ کا ٹرک اڈا وادامی با گودام پر چھاپا ایک کروڑ روپے سے زائد مالیت کے ایک ہزار تین سو پچاس سمگل چودہ ٹائرز برامر یونٹ کی ملتان روڈ پر بھی کارروائی کوئٹا سے آنے والے ٹرک سے پچاس لاکھ مالیت کا سمگل چودہ زیرا اور انجیز رفت کر لی گئے گھریلو ناچاکی میں بچے رول گئے ایس سے قبل ہائی کورٹ میں بچوں کے حوالگی مقدمات کی سمات عدالت متعدد مقدمات میں بچے ماں کے حوالے کر دیئے بچوں کا ماں کے ساتھ جانے سے انکار بات کے ساتھ جانے پر بزر بچوں نے اہاتہ عدالت سر پر اٹھا لیا ماں بچوں کو دلاسہ دیتی رہی عید اجتماعات سے لے کر تفریق آہوں تک اضافی سیکیورٹی تائینات کی جائے وزیر اعلیٰ عثمان بزدار اعلیٰ سطح اجلاس میں ہدایات جاری کر دی اجلاس میں صفائی انتظامات کا بھی جائزہ لیا گیا وزیر اعلیٰ کی بارشوں میں مہتموں اور عملے کو مکمل ایلپ رہنے کی ہدایت سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر روہ ماہ کے آخر میں خصوصی انصداد پولیو مہم چلانے کا فیصلہ ادھر وزیر اعلیٰ عثمان بزدار جی وزیر سنت پلوچستان حاجی محمد خان سے ملاقات وزیر اعلیٰ کی لورالائی کے طلبہ کو دورہ لاہور کی دعوت مقبوضہ کشمیر کی خصوصی احمد ختم کرنے کے خلاف گورنر پنجاب کا عالم راہنما کو خرد فلیٹیز ہوتل میں نظریہ پاکستان ٹرسٹ کے ذرہ تمام کشمیر بنے گا پاکستان سیمینار سے بھی خطاب بولے بھارت پاکستان کو تنہا کرتا کرتا خود تنہا ہو رہا ہے اب تو ان کے اپنے مرک سے آبات اٹھنے لگی طبائے وزیر قانون بشارت راجہ سے امریکی سیکرٹری اور کانسل جنرل کی ملاقات انتظامی اور سیکیورٹی انتظامات پر تبادلے خیال کیا گیا ادھر امریکی کانسل جنرل کی وقت کے ہمراہ چیز سیکرٹری پنجاب سے ملاقات دو ترپا تعلقات اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلے خیال امریکی وقت کا مختلف منصوبوں میں اظہاری دلچسپی یومِ ازادی قیامت میں صرف چار روز باقی جشنِ ازادی کے سامان کے فروخت اروج پر شہری فیملیز بچے جشنِ ازادی کا سامان خرید میں پیپر مارکٹ پہنچ پہ کومی پرچموں دین کیے آسیب بلال لودھی کہتے ہیں یومِ ازادی بطور یومِ یکجہتی کشمیر پندرہ اگس یومِ سیاہ کے طور پر منائیں گے ٹاؤن ہال اور سرکاری امارتیں یومِ ازادی کی مناسبت سے سجادی گئیں جشنِ ازادی پر پنجاب فرد اتھارٹی کا جوش و ولولا بھی دو چند بہترمی یومِ ازادی پر پنجاب یونیورسٹری میں تقریب شہر کو ملاوٹ سے پاک کرنے کے نئے پاکستان بنانے کی ازم کا زہاد تقریبی وزیر خوراق سمیرہ چودری کی بطور مہمانی تسل سے شرکت ہے عدالتیں ٹھوست شواہد کے بغیر ملزمان کو سزائیں نہیں دے سکتی پروزیکیوٹر جنرل پنجاب رانہ عارف کمال نون کہتے ہیں پولیس کی ناکست کارکرگی کے باعث عدالتوں سے ملزمان چھوٹ جاتے ہیں پروزیکیوٹرز کو ٹھوست شواہد کے لیے تفتیشی افسران سے قریبی رابطوں کی ہدایت گولڈ مارکٹ میں سونے کے قیمتوں میں بڑھوتری کاروجان فیتولہ قیمت میں دو سو روپے اضافہ خالص چوبیس کرا سونا ریکارڈ ستاسی ہزار دو سو روپے کا ہو گیا ہے ایپٹیما کے سینئر رہنما ایس ایم تنبیر کی آت سالگیرہ ایپٹیما کے گروپ لیڈر گوھر اجاز مرکزی چیئرمنٹ سید علی احسان سمیت دیگر ساتھیوں کاروباری دوستوں اہل خانہ اور عزیز اکارک کی جانے سے مبارک بات کے پیغامات چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس کا مسابدہ عید کے بعد متوقع صدر اول پاکستان انجمن تاجران خالد پرویس کہتے ہیں کہ چھوٹے تاجر فکس ٹیکس کیم کے بعد بلا خوف و خطر کاروبار کر سکیں گے اور بادشاہی مسجد میں استحقام پاکستان کانفرنس کا انکار علماء کرام نے استحقام پاکستان کے لیے قومی وحدت پر زور دیا کانفرنس میں صباہ وزیر مذہبی امور خطیب بادشاہی مسجد سمیت تمام مقاتبِ فکر سے تعلق رکھنے والے علماء و مشاہت نے چھوٹے تاجروں کے لیے فکس ٹیکس کا مسابدہ عید کے بعد متوقع صدر اول پاکستان انجمن تاجران خالد پرویس کہتے ہیں کہ چھوٹے تاجر فکس ٹیکس کیم کے بعد بلا خوف و خطر کاروبار کر سکیں گے اور بادشاہی مسجد میں استحقام پاکستان کانفرنس کا انکار علماء کرام نے استحقام پاکستان کے لیے قومی وحدت پر زور دیا کانفرنس میں صباہ وزیر مذہبی امور خطیب بادشاہی مسجد سمیت تمام مقاتب سکر سے تعلق رکھنے والے علماء و مشاہت نے شرکت کی